اسلام علیکم ویلکم ٹو مارا اکیڈمی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پروگرامنگ ٹائم فور پوائنٹ سکس کے بارے میں جس میں ہمارے پاس ایک پرابلم ہے رائٹ اے پروگرام ٹو ڈسپلی اے فالنگ پیٹرن آف سٹارز آن سکرین یہ ایک پیٹرن ہے جو ہم سکرین پر پرنٹ کروانا چاہتے ہیں آپ دیکھیں تو پہلے نمبر پر ایک ہی سٹار ہے دوسرے نمبر پر جب دوسری لائن پر چاہتا ہے تو سٹار دو ہو جاتے ہیں لائنز ہیں چھ لائنز کے اندر ٹوٹل چھ سٹار ہیں ایک لائن کے اندر جو آخری لائن ہے اس کے اندر تو یہاں پر آپ یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو یہ آوٹر لوپ ہے یہ جو لائن پرنٹ کروانے کے لئے لوپ ہے تو وہ ہمارے پاس سکس ہونا چاہیے اس کی جو کنڈیشن ہے وہ لیس دین آر ایکوئر ٹو سکس ہونی چاہیے تاکہ یہ سکس لائنز ہم پرنٹ کروا سکیں ایک ہمارا انٹرنل لوپ چلے گا جو ہم فار لوپ کے اندر ایک اور لوپ چلائیں گے اس لوپ کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس ایک ہمارا پاس ایک سٹار ہوگا اس سٹار کو ہم چاہتے ہیں کہ نیکس لائن پر جائے تو وہ سٹار میں جو ہے وہ ایک سٹار کا بھی اضافہ ہو جائے تو اب یہ پروگرام ہم نے کس طرح سے لکھنا ہے اس کو ہم چلتے ہیں پروگرامنگ کی طرف اور اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ایک آئی ویریبل ہونا ہے جس کے لیے ہم نے لائنز پرنٹ کروانی ہے اور ایک ہمارے پاس یہ ویریبل ہم نے یوز کرنا ہے جس کے لیے ہم نے سٹار کو ایک لائن کے اندر ترتیب سے پرنٹ کروانا ہے تو ویریبل ڈکلئر کروا لیتے ہیں پہلے اب ہم نے فار لوپ جو ہے وہ آوٹر فار لوپ یوز کرنا ہے جس کے لیے ہم نے لائنز کو پرنٹ کروانا ہے تو ہماری چھے لائنز ہیں اس میں ہم کیا کریں گے آئی کی ویلیو لیں گے ون یعنی پہلی لائن کے لیے سٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر یوز کریں گے اور پھر ہم کہیں گے آئی جو ہے وہ لیس دین آر ایکوار ٹو سکس ہونا چاہیے یعنی چھے لائنز ہم پرنٹ کروانا چاہتے ہیں اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ جو آئی کی ویلیو ہے اس کو انکریمنٹ کر دیں اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک بلاغ یوز کریں گے اور اس کے اندر ہم پھر فار لوپ یوز کریں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے دوسرے جو اس کا انٹرنل لوپ ہے اس کے لیے ہم نے جے کی ویلیو لینی ہے تو جے کی ویلیو جو ہے وہ یہاں پر ہم نے لینی ہے ون کہ جے کی جو ویلیو ہے ون ہے یعنی فرسٹ جو لائن پرنٹ کرے اس میں جو سٹار پرنٹ جو بھی ہم ویلیو پرنٹ کروانا چاہتے ہیں وہ ایک ہی پرنٹ ہو تو یہاں پر ٹرمنیٹر یوز کر دیں گے اس کے بعد کنڈیشن کیا ہونی چاہیے کنڈیشن ہماری جو ہے یہ ہونی چاہیے کہ یہ جے ہے وہ اس آئی سے لیس دین آر ایکوار ہونا چاہیے بلکہ ہم وہ اس کو لکھ لیتے ہیں کہ جے جو ہے وہ لیس دین آر ایکوار ٹو آئی ہے اس کا اب کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جے کی ویلیو ہے وہ آئی کی ویلیو کے برابر ہونی چاہیے جب یہ برابر ہو جائے جے کی ویلیو آئی کے برابر ہو جائے تو یہ کنڈیشن ہماری پوری ہو جائے اور لوپ جو ہمارا ہے وہ مکمل ہو جائے تو اب جے کی ویلیو کو ہم انکریمنٹ کروا لیں گے اب اس کو ہم پرنٹ کرواتے ہیں پرنٹ ایف اس کے اندر ہم نے پرنٹ کیا کروانا ہے پرنٹ ہم نے صرف سٹار ہی کروانا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ایک سکیپ سیکونس این یوز کر لیتے ہیں تاکہ ہر لین پرنٹ ہونے کے بعد ایک نیکس لائن جائے وہ دکھائے اب یہاں پر آپ دیکھیں تو آئی کی ویلیو ون ہوگی لوپ اس لوپ کے اندر آ جائے گا اب یہاں پر کیا ہوگا اس کو ذرا دھیان سے سمجھ لیں سب سے پہلے یہ آؤٹر لوپ چلے گا آئی کی ویلیو ون ہوگی اور ون چیک ہوگا کہ وہ چھے سے کم ہے یا جو ہے اس کے برابر ہے یا کم ہے یہ ایک جو ہے وہ چھے سے کم ہے لہٰذا جو ہے کیا ہوگا ہمارا لوپ جو ہے وہ اس انٹرنل لوپ میں آ جائے گا یہاں پر جے کی ویلیو ون ہے اور ون چیک ہوگی کہ یہ جو جے کی ون جو ویلیو ہے وہ آئی سے کم ہے یا نہیں ون جو ہے وہ چھے سے کم ہے لہٰذا کیا ہوگا ایک سٹار پرنٹ ہو جائے گا ایک سٹار پرنٹ ہونے کے بعد یہ لوپ واپس جائے گا یہاں سے یہ ایک بار انٹرنل لوپ کلیر ہو جائے گا اب کیا ہوگا یہ واپس آئے گا یہاں پر آوٹر لوپ کے اندر آوٹر لوپ کے اندر یہ کیا کرے گا تو اب کیا ہوگا آئی کی ویلیو 2 ہو جائے گی کیونکہ یہاں پر نیکس لائن ہے تو یہ نیکس لائن پر آ جائے گا یہ آئی کو لے کر نیکس لائن پر آ جائے گا تو آئی کی ویلیو ٹو ہو جائے گی ٹو یہاں پر چیک ہوگا کہ یہ سکس سے کم ہے یا نہیں یہ سکس سے کم ہے یہ یہاں انٹرنل لوب میں آ جائے گا تو یہاں پر جے کی ویلیو بھی اب ٹو ہے تو ٹو چیک ہوگا کہ وہ آئی سے کم ہے یا نہیں ہے تو ٹو کم ہے تو یہاں پر سٹار جو ہے وہ دو پرنٹ ہو جائیں گے پھر یہ واپس آ جائے گا یہاں پر تین ہو جائے گی ویلیو آئی کی اور یہ چیک ہوگا کہ یہ جو آئی کی ویلیو ہے وہ چھے سے کم ہے یا نہیں تو یہ چھے سے کم ہے یہ انٹرنال لوب میں آ جائے گا انٹرنال لوب میں جے کی ویلیو بھی تین ہے تو تین یہ چیک ہوگا کہ یہ چھے سے کم ہے یا نہیں تو یہ چھے سے کم ہے تو اب یہ آئی کی ویلیو چیک کرے گا کہ وہ اس کے برابر ہے یا نہیں تو برابر ابھی تک نہیں ہوئی تو اس کو دوبارہ پرنٹ کرے گا تو جب تک یہ چھے ویلیو پرنٹ نہیں کر لے گا تب تک یہ لوپ جو ہے اسی طرح سیکوینس میں چلے گا اور یہ پرنٹ کرتا رہے گا سٹار پہلی لائن میں ایک سٹار پرنٹ ہو جائے گا دوسری لائن میں دوسرا دو سٹار پرنٹ ہو جائیں گے تیسری لائن میں تین سٹار پرنٹ ہو جائیں گے چوتھی لائن میں چار اسی طرح یہ کمپلیٹ چلتا رہے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلی لائن میں دو دوسری میں تین تیسری میں چار پانچ چھے تو اب کیا ہوتا ہے اب میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں یہاں پر اگر میں کر دیتا ہوں پندرہ اب یہ دیکھیں مزا یہ پندرہ اسی طرح سیکوئنس میں چلیں گے اور پندرہ سٹار پرنٹ ہوں گے کیوں پندرہ کیوں پرنٹ ہو گئے ہیں کیونکہ یہاں پر ہم نے کیا لکھا ہے ہم نے لکھا ہے کہ جو j ہے وہ less than or equal to i ہے یعنی پندرہ ہے تو یہاں پر پندرہ ہو گئے اب میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں اگر یہاں پر جو value ہے j کی وہ ہم اپنی مرضی سے لے لیں اب آپ اس کا دیکھیں پیٹرن یہ دیکھیں یہ ہر بار 6 value پرنٹ کرتا جائے گا j کی value ہر بار جو ہے وہ 6 ہی رہ گی یہ دیکھیں i لکھنے سے کیا ہوگا کہ وہ i کی value یہاں پر i کے اعتبار سے لے کر چلے گا یہ دیکھیں ایک چھوٹی سی جو ہے تبدیلی وہ آپ کو یہاں پر دیکھیں کہ کس طرح سیکوئنس اور اس کے پیٹرن میں تبدیلی لا رہی ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو جو programming time 4.6 ہے اس کی سمجھ آگئی ہوگی اس میں بھی ہم نے nested loop use کیا ہے اور اگر آپ کو question ہو تو اس کے لئے آپ comment میں رابطہ کر سکتے ہیں اس channel کو subscribe کر لیں تاکہ next آنے والی بہترین ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں thank you very much اللہ حافظ